جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے وہ اس کے اندر مشک عمبر زافران کافور بہتا ہے جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری ایک سو تیس فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی فلڈریسڈ ہے جنت کی ہور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے پھر وہ نو مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے پھر وہ فیڈر لیتی ہے پھر وہ رڑتی رڑتی ہے پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جاکے ہور بنتی ہے ایسا نہیں ہے یہ ہمارے لیے ہے یہ ہمارے لیے پیمپپونیاں ہمارے لیے ہیں وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے ایسے نکلتی ہے سورج کو انگلی دکھا دے میرے نوی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا چونکہ جنت کی ہور اور جنت کا جو سائز ہو ایک سو تیس فٹ ہے تم پانچ فٹ کے چلے گئے تو جنت کی ہور مولی زہیر کو تو جیب میں ڈال لے گی یہ اندر سے کہے گا کیمچ ہو کیمچ ہو وہ کہے گی مجھے تو گجراتی سمجھ میں ہی نہیں آتی عربی بول لہٰذا اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی ون تھرٹی فیٹ کر دے گا اللہ نے آدم اور حووہ علیہ السلام کو ون تھرٹی بنایا تھا تو پھر یہ ہم گستے گستے چھوٹے رہ گئے پھر اللہ تعالی جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناو تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی ہور کی آواز ہوگی اور یہ گانا پہلا سانگ ستر سال کا ہوگا میں نے کہا واہ میرے مولا تو نے پہلا گانا ہی ستر سال کا رکھا ہے اور جو جہاں بیٹھا گا وہاں سٹن ہو جائے گا ہل نہیں سکے گا ستر برس ہور کا چہرہ انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کے ایک سو تیس فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے اور اس کے بالوں کے موسیقی